بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہرمین فیملی فورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے آمین آج ویورز جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے چپلی کباب جو میں آپ کو بہت آسان طریقے کے ساتھ بتاؤں گے اور بہت ہی مزدار بنیں گے سب سے پہلے میں نے گوشت کو اچھی طرح سے دو کے چھلنے میں ڈال لیا اور پیازوں کو میں نے چھیل کے ان کے چار ٹوکرے کر لیے اور ہری میرچوں کے ڈنڈیاں اتار کے دو کے یہ بھی رکھ لیے اور ساتھ اس کے لسن ہے وہ بھی تین چار میں نے جوے کھوٹریاں لسن کے چھیلی تھی اب ادرہ کا پیسن میں نے کھوٹ کے اس میں شامل کر دوں گی بیوز جو گوشت تھا وہ میں نے سارا اچھی طرح ڈرائی کر کے وہ میں نے کسائی سے پسوایا ہے تو اب میں یہ جو خوشکم سالے ہیں میں یہ شامل اس میں کروں گی سورک ریٹ میرچ میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب ڈال لیا اور یہ ہاف چمچ کھانے والا یہ کالی میرچ کے شامل کر دیا ہے اب اس میں چھتھائی چمچ ہلدی پورٹر ڈال لیں گے یہ سورکہ دنیا پورٹر ہے یہ بھی تقریباً ہے یہ کھانے والا چمچ یہ شامل کیا ہے یہ گرم سالہ یہ بھی ایک چمچ کے قریب یہ شامل کر دیں گے نمک آپ ٹریس کم طرف کا ڈال لیے گا میں نے ایک چمچ نمک کا شامل کیا ہے ٹوماٹروں کا میں نے یہ جو بیچ تھے وہ نکال دیا ہے اب یہ میں دو چمچ کے قریب یہ بھی شامل کروں گی اور ایک پیالی جو ہے بیسن کی یہ شامل کیا ہے اب ایک عدد انڈا شامل کر کے اچھی طرح سے سے مکس کریں گے جو جو جس کے میں چھوٹے چھوٹے سے درمیانے سے آج کے کباب بناوں گی ہاتھ کو تیل لگا لیں جا ہے گی لگا لیں تو یہ اچھی طرح سے اسے دبا دبا کے یہ کباب بنا کے میں نے پلیٹ میں رکھیں اب یہ درمیانے صرف دو چمچ آئل کے ڈالے ہیں پرائی بان میں اور آگ کو دیا ہے جلا تو یہ بلکل درمیانے سے آنچ پر ہم پکائیں گے زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر سے گل بھی جائیں اور جوسی جوسی سے رہیں یہ ایسے نہ ہو کہ یہ روڑ کباب بنا بنے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے بنیں گے اتنے سوفٹ اور جوسی بنیں گے تو بھی بزر آپ ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزیدار اور جوسی سے کباب بن جائیں گے ایک تو آئل فری ہے دوسرا اس طرح بچے بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں یہ تقریبا دو سے ڈائیمنڈ تک کہ اسی طرح میں اسے ایک طرف سے فرائی کروں گے اور پھر دوسری طرف سے تقریبا یہ تین منٹ کے قریب یہ فرائی ہو جائیں گے اور ہچے سے بن بھی جائیں گے اور فرائی بھی ہو جائیں گے اور پندر سے پک بھی جائیں گے کیمے کو تھوڑی دیر اگر رکھ لیا جائے تو پھر یہ اور مزے کے بنتے ہیں اور اگر جلدی بنانے ہو تو اس میں آپ ایک چمج کے قریب سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر دو گھنٹے تک کیمے کو رکھا جائے تو پھر ماشاءاللہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی میں اسے بلکل درمیانی سی آنچ پہ پکا رہی ہوں تاکہ یہ حچی طرح سے فرائی ہو جائیں عید کے موقع پہ ماشاءاللہ کافی ریسپیز بنائی جاتی ہیں لیکن یہ چپلی کباب تو ضرور ہی بنائے جاتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں جب کوئی مہمان آئے تو فرائی کر کے رکھے ہوں تو بوتل کے ساتھ دیئے جائے تو مہمان بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں تو بچے تو ماشاءاللہ پھر سارا دین ہی لگے رہتے ہیں روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں انہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی بہت دہیں کے رہتا ہو ساتھ اس کے تو رہتا تو میں چٹینی کھوڑ کے فریج میں رکھ سر چھوڑتی ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا اس میں ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں اور بہت اچھی اور مزے کی شبو بھی ہے ان کی پدینے کا بھی سیزن ہے پدینہ اور سکا ہرا دھنیاں اور ساتھ اس کے ہری مرچے شامل کر کے وہ دھنیاں کی چٹینی کھوڑ کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے دیں اجازت نیکسٹ ورطہ کے لئے اللہ حافظ